حال ہی میں ادھاکار فاد مصطفیٰ اور ادھاکارہ حانی آمیر کے ڈرامے میں سندھ کے مصور صفدر علی کو سات سال بعد دو گمشدہ فن پارے مل گئے تہم ڈراما پروڈکشن بگ بینگ انڈرٹینمنٹ نے معاملے پر اظہار لا تعلقی کا اعلان کیا ہے بی بی سی ادھو کی ریپورٹ کی مطابق صبح سندھ کے شہر ڈہرکی سے تعلق رکھنے والے مصور صفدر علی معمول کی ایک شام کے دوران یوٹیوب پر ڈراما کبھی میں کبھی تم کی حال یا کس دیکھتے ہوئے اس وقت تھکے بکے رہ گئے جب ان کی گمشدہ پینٹنگز ڈرامے کے ایک منظر نامے میں دکھائی دی ڈرامے کے ایک سین میں کردار عدیل اور نتاشا کے بیک ڈراؤپ میں یہ فن پارے موجود تھے مصور بتاتے ہیں کہ میں سین کو بار بار پیچھے کر کے دیکھ رہا تھا کہ کیا واقعی یہ میری پینٹنگز ہیں صفی سمرو کے نام سے مشہور مصور صفدر علی نے دوزار سولہ میں جامعہ جامشوروں کے اپنے تھیسز میں پینٹنگز کی ایک سیریز بنائی تھی اس وقت صفدر علی مسکورہ جامعہ کے آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ کے فائنل لیئر کے طالب علم تھے دوسری جانب یہی فن پارے صفدر علی نے دوزار سترہ میں کراچی میں ہونے والے نمائش میں کراچی کے فریئر ہال میں جمع کرائے تھے جسے انہوں نے ان نوسنٹ فیسز یعنی معصوم چہروں کا نام دیا تھا اس نمائش کے زوابط کے مطابق اگر فن پارے بک جاتے ہیں تو ان کی رقم مصور کو ادا کی جاتی ہے اور نابکنے کی صورت میں فن پارے مصور کے حوالے کر دی جاتے ہیں تہم اس نمائش سے مطالق صفدر علی کو بتایا گیا تھا کہ ان کے فن پارے فروغ نہیں ہوئے ہیں اس پر مصور نے نمائش آرگنائزر سے فن پارے واپس کرنے کا مطالبہ کیا جس پر ایک ماہ بعد بزریا فون جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کی پینٹنگز گھوم ہو چکی ہیں صفدر علی نے بتایا کہ میرے ساتھ اور بھی کئی آرٹسٹ ہیں جن کے فن پارے گھوم ہوئے میں نے یہی سوچ کر کاروائی نہیں کی جب وہ کچھ نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کروں گا بی بی سی سے بات چیت میں فریئر ہال انتظامیہ نے بتایا یہ فن پارہ اب بھی ان کی گیلری میں موجود ہے اگر کسی مصور کو لگتا ہے کہ یہ ان کی ہے تو وہ رسید دکھا کر اسے لے جا سکتے ہیں تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ڈرامے کا سین فریئر ہال کی آرٹ گیلری میں اکس بند کیا گیا یا کہیں اور فریئر ہال کی آرٹ گیلری سے مطالق امور دیکھنے والے حکام محمد سلیم نے کہا کہ نمائش کے بعد آرٹسٹ سے کہا جاتا ہے کہ وہ فن پارے وصول کر لے لیکن اکثر مصور رابطہ نہیں کرتے اخباری اشتہار کے ذریعے بھی کہا گیا تھا کہ جن مصوروں نے دوزر سترہ میں فن پارے جمع کروائے تھے وہ انہیں رسید دکھا کر وصول کر سکتے ہیں محمد سلیم نے مزید بتایا کہ سبدر علی کے علاوہ ستر سے اسی مصوروں کے فن پارے گیلری میں موجود ہیں جو کہ انہوں نے ایک ایوارڈ کے لیے جمع کرائی تھی مگر اب انہیں وہ لے جا سکتے ہیں رسید سے مطالق سبدر علی نے بتایا یہ بات اتنی پرانی ہے کہ انہیں یاد بھی نہیں ہے کہ ان کی رسید کدھر ہے سبدر علی نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ کئی دن سے فریر ہال یوٹیوب اور نیجی ٹی وی اے آر وائے چینل کی انتظامیاں سے رابطے کی کوشش میں ہیں لیکن انہیں کہیں سے جواب نہیں مل رہا تہم سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹ کے بعد یوٹیوب پر ڈرامے کی سترمی قسط کے ویڈیو کے نیچے درجن اور یوٹیوب سارفین نے کومنٹس کے ذریعے پینٹنگ واپس کرنے کا اور معافضے کا مطالبہ کیا ہے ڈراما کبھی میں کبھی تم کے پروڈکشن ہاؤس بیگ بینک انٹرٹینمنٹ کی جانب سے بھی رد عمل دیتے ہوئے کہا گیا کہ بیگ بینک انٹرٹینمنٹ کا اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے ساتھ ہی مذکورہ مصور سے اظہار ہمدردی بھی کیا مزید بتایا گیا کہ عقص بندی کے لیے مقام قرائے پر لیا گیا تھا مہائدے کے مطابق موقع پر موجود تمام چیزیں بشمول فن پارے اس مقام کے مالک کے ہیں جبکہ بیگ بینک انٹرٹینمنٹ نے مصور کو مطالقہ انتظامیہ سے مسئلے پر برا راست رابطہ کرنے کی تجویز بھی دی ہے